رینجرز اختیارات کے معاملے پر سینٹ میں پیپلز پارٹی کا احتجاج اور واک آؤٹ فرات اللہ بابر کہتے ہیں وفاق کے ہاتھیوں کا سندھ پر حملہ ناقابل قبول ہے احتجاج میں اے این پی نے بھی ساتھ دیا این ایک سو چوون لودھرہ بڑے زمنی دنگل میں پولنگ جاری پوٹرز کا جوش و خروش بزرگ اور خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود جانگیر ترین اور صدیق بلوش میں سخت مقابلے کی توقع جانگیر ترین نے پولنگ سٹیشن ایم پی بارہ میں ووٹ کاسٹ کیا نون لیگ پر دھانلی اور الیکشن کمیشن پر نا اہلی کا الزام پی ایم ایل نون کو بجائے ان کو کہنا چاہیے پی ایم ایل بدماش لیگ تو الیکشن کمیشن ناکام ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس ادارے کو بند کر کے تارہ لگا کے سب کو گھر پیجنے چاہیے نون لیگ کے چیف پولنگ ایجن کا سترہ گاڑیوں کے ساتھ پولنگ سٹیشنوں کا دورہ جانگیر ترین کہتے ہیں غفار ڈوگر کو بوٹرز کو دھمکانے کیلئے لائے گیا ہے کپتان کی نیک خواہشات جہنگیر ترین کے ساتھ امران خان کا ٹویٹر پیغام پی ٹی آئی حامیوں کو تبدیلی کے لیے ووٹ ڈالنے کی ہدایت ایمکی ایم رہنما راوف صدیقی کے خلاف انصداد دہشتگردی عدالت میں مزید تین مقدمات کا چالان منظور نامزد میر وسیم اختر سمیت پندرہ رہنماوں کے ناقابل زمانت وارن جاری مقدمات میں غداری کی دفعات شامل آیان علی کی بیرون ملک جانے کی کوششیں جاری ای سی ایل سے نام نکالنے کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ میں پیشی سمات پندرہ جنوری تک ملتوی آئی سی سی کے دو ٹاپ ایوارڈز آسٹریل وی کپتان کے نام سٹیف سمیتھ کرکٹر اور تیسٹ کرکٹر آف دی ایر کے ایوارڈز لے اڑے ای بی دیویلیرز ونڈے کرکٹر آف دی ایر قرار یو اے ای کے پاکستانی نجات خرم خان اسوسیٹ پلیئر منتخب سما ایف ایم کی دھوم دھام سے تیسری سال کی راہ سامائین کے دل میں سما جانے والے جوکیز بنے صبح زبیرے سما کے مہمان روس میں دکان میں نقب لگانے والا چور چھت میں فس گیا دکاندار نے دکان کھولی تو چھت سے لٹکتی ٹانگیں دیکھ کر پولیس کو بلایا اور بستی بستی قریہ قریہ محسن ای انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمت کا جشن